گمل انیورسٹی بس گمل انیورسٹی بس میں سفر بچپن میں ہمارے اردو کی کتاب میں ریل گاڑی کے سفر کی کہانی سے زیادہ مختلف نہیں تھا جس میں رائٹر بلوجستان کی سیر بزریا ریل گاڑی کی کہانی بتاتا ہے اور اپنے سفر کے حوال بیان کرتا ہے آج مجھے وہ کہانی انیورسٹی بس میں جاتے ہوئے یاد آئی اور اس ریل گاڑی کے سفر کو ذاتی طور پر محسوس کیا تو دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر آڈیٹوریم کے سامنے بس سے اتر چکے ہیں ہم یہاں پر کلیرنس کروانے آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں پر اس کا آفیس ہے اور کیا پروسیجر ہے اصل میں ہمارا جو ڈیپارٹمنٹ ہے ہمارا لا کالیج جو ہے وہ سیٹی کیمپس میں ہے اور یہ گمل انیورسٹی کا مین کیمپس ہے تو ابھی مین کیمپس آئے ہوئے ہیں یہاں پر کلیرنس کرواتے ہیں کہ اگر ہمارے پیچھے کچھ بکایجات ہیں تو اس کی کلیرنس جو ہے وہ ضروری ہے وہ کروانی پڑتی ہے ابھی یہاں پر اس آفیس میں آئے ہوئے ہیں یہاں سے کلیرنس ہوتی ہے لیکن انہوں نے ایک اور شرط رکھی ہے کہ وہ آپ اپنے ڈیپارٹمنٹ سے کروائیں گے پہلے پھر ہمارے پاس آئیں گے جبکہ ہمیں اپنے ڈیپارٹمنٹ میں کہا گیا تھا کہ آپ وہاں سے پہلے کرا لیں پھر ہم آپ کو کر کے دے دیں گے فائنانس آفیس سے مایوس ہو کر میں نے دوستوں کے اسرار پر ان کے ساتھ کینٹین جانے کی حامی بری یہاں پاس میں ہی ایک مارکیٹ ہے جہاں پر اکثر رش لگا رہتا ہے اور کافی چھیل پہل ہوتی ہے تو ابھی ایف سی حال کے ساتھ جو کینٹین وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ پورا ایک مارکیٹ ہے ایک بلاک ہے ابھی وہاں پر آگئے ہیں مشورہ وغیرہ کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دوستو اگر ایسا ہی رہا ایسا ہی موسم رہا گرمی رہی تو ہم وزیرستان جانے پر مجبور ہو جائیں گے آخر کر ہمیں وزیرستان ہجرت کرنی پڑے گی دوست کہہ رہے ہیں کہ کانا کھاتے ہیں لیکن یہاں پر سایا جو ہے وہ مزیدار سایا نہیں ہے یہ سایا ہے ہلکا پل کا سایا ہے دوب بھی لگتی ہے اور سایا بھی ہے تو یہاں پر بیٹھتے ہیں کانا کھاتے ہیں یہاں پر پیراپ لوگوں سے ملتے ہیں مرود کمٹین پر اس لڑکے نے دوبردست کھانا کی لایا ہمیں ہماری کافی خدمت کی ہے کھانا پینا ہونے کے بعد ہمارا موقف واضح تھا کہ ہم کل دوبارہ آئیں گے اور اپنی قسمت آزمائیں گے دوستو گیارہ ہزار کنال پر مشتمل گومل یونیورسٹی میں آپ کو ایک زبردست قدرتی ماحول ملے گا یہاں نہ سایا دار درختوں کی کمی ہے اور نہ ہی میوہ دار درختوں کی کمی ہے کیل وغیرہ کے لیے وسیو اوریز میدان ہے یہاں پر کرکٹ سٹیڈیم بھی ہے جیم بھی ہے فٹبال کے بڑے بڑے میدان ہے یہاں پر کھیت بھی ہے جہاں پر فصلے لگی ہوئی ہیں یہاں پر بڑی بڑی کالونیا ہے جہاں پر یونیورسٹی ملازمین کے خاندان رہائش پذیر ہیں یہاں پر سٹوڈنٹ اور ملازمین کے لیے بینک بھی موجود ہیں غرض یہ کہ یہاں پر آپ بیق وقت شہر اور دیسی ماحول دونوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی کے کچھ سٹوڈنٹس کا یہاں سے پانچ پانچ ڈگریان کرنے کے بعد بھی یہاں سے دل نہیں جاتا اور اپنی زندگی کا عادے سے زیادہ عرصہ یونیورسٹی کے نام کر دیتے ہیں دوستو سہولیات ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر مشکلات بھی کافی زیادہ ہیں جو آپ آگے چل کر ویڈیو میں دیکھیں گے بس ٹینڈ کی طرف جا رہے ہیں بس کا روٹ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا روٹ ہے یہاں سے آئے گی بس نہیں آئے گی لیکن پتہ کرتے ہیں کہ یہاں سے آتی ہے یا نہیں آفاک وہاں لڑکے سے پوچھ رہا ہے بس کے بارے میں تو ابھی روٹ کنارے بس کے انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں ہوا بلکل رکی ہوئی ہے گرمی کافی زیادہ ہے پیاس لگی ہوئی ہے تو حالت کافی خراب ہے ہماری کبھی کبھی دو سوہ دو بیجے بھی آ جاتی ہے ایک بس پہلے آپ لوگ کس دپارٹمنٹ پر پڑھ رہے ہیں ہم میں تو اگریکلچر سے ہوں اگریکلچر دپارٹمنٹ اور یہ میں اگر فٹ ہوں الیکٹرگل انجنیرینگ تو آپ کیسے فیس کرتے ہیں یہ چیزیں یہ روزانہ یہ مسئلے فیس کرتے ہیں یہ روزانہ ہوتا ہے کبھی بس آتی ہے کبھی نہیں آتی ٹائم پہ نہیں آتی صبح کو تو نہیں آتی جس دن ڈپارٹمنٹ باند ہو جائے پھر نہیں آتی تو آپ بس ٹینٹ پہ ٹیرتے ہیں یا وہی ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے بس آتی ہے ہماری ڈپارٹمنٹ سے یہاں پر مجھے انتظار کرتے ہوئے انسر آباس ملے ہیں انسر آباس اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹ میرا نام انسر آباس اور میں گمل انیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں سیکنڈ سمیسٹر ہے میرا تو یہ یہاں مجھے ملے ہیں تو ماشاء اللہ کافی اچھے لڑکے ہیں کافی اچھی گپ شپ ہوئی ہے ہمارے درمیان تو ٹائم بھی پاس نہیں ہو رہا تھا گرمی بہت ہے بیٹھیں بس کے انتظار میں بس آئے گی اور پھر جائیں گے تو انسر بھائی یہاں پر کوئی فیلٹر پانی کا ہے پانی کتنا خاص نظام نہیں ہے اچھا انسر پانی نہیں ہے یہاں پر پانی در نہیں ہے یہاں سے کربلا بنی ہوئی ہے کربلا بنی ہوئی ہے دیسے لیتے ہیں وہ زیادہ لیکن پانی نہیں ہوتا یہاں تو گرم پانی بھی نہیں ملتا نہیں ملتا ٹھلنا تو رہا ہے جگہ میں رہا ہے وہ اپنی جگہ ہاں بس حالت بہت خراب ہو چکی ہے تو ہم تو ہر وقت نہیں آتے مین کیمپس اقریباً دو تین بار آئے ہوں گے یہاں پر کیونکہ ہمارا جو امیشن ہے وہ اللہ کالیج میں ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی ہماری ڈگری بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اللہ کالیج تو سیٹی کیمپس میں ہے سیٹی کے قریب ہے بائک پہ آتے جاتے ہیں انیورسٹی ٹرانسپورٹ بھی یوز نہیں کرنی پڑتی آج کا آپ کا دن کیسا رہا ادھر آج کا دن بہت ظلیل رہا جس کام کے لئے آئے تھے وہ بھی نہیں ہوا میں تقریباً آپ سب نے پیاسے کوئی کی کہانی پڑی ہوگی آج ہماری حالت بھی اس کوئے جیسی تھی پانی کی تلاش میں یہاں وہاں پیر رہے تھے کہ اچانک ہمیں آڈیٹوریم میں پانی نظر آیا جی بھر کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا مجھے لگے بس آرہی ہے بس آگلوں ہوا انتظار کی گانیا ختم ہونے والی ہے آگے بڑو آگے 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 دولانہ دولانہ دلты pronto ہمیں تو مقابل ہمارے میں ڈالے ہیں ہمارے میں ڈالے ہیں موسیقی تو دوستو ابھی لا کالیج پہنچ گئے یہاں پر آفیس میں ہم نے پتا کیا ہے تو وہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے فینانس کے پاس نہیں جانا تھا تو کل ہم دوبارہ جائیں گے پہلے فینانس کے پاس نہیں جائیں گے پہلے دوسری جگہ سے جو ہے وہاں سے کلیرنس کروائیں گے اور اس کے بعد اپنے لا کالیج سے کروائیں گے اور اس کے بعد فینانس سے کروائیں گے تو یہی پروسیجر ہے تو کل دوبارہ جانا پڑے گا آج بھی کافی تک چکے ہیں لیکن کل صبح صبح نکلیں گے تو دوب بھی اتنی نہیں ہوگی صبح صبح تو اس لیے ہم بھی فریش ہوں گے انشاءاللہ ابھی تو پروسیجر کا پتہ بھی اچھی طرح چل گیا ہے تو آپ سے کل میں تو دوستو چونکہ کل ہمارا کام نہیں ہوا تھا ہم ایسے ہی واپس لوٹے تھے خالی ہاتھ تو آج دوبارہ جا رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں یہاں بس کا انتظار ہے صبح کے آٹھ بج رہے ہیں گرمی چونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس لیے یہ وقت جو ہے یہ بالکل بیسٹ ہے ہم گیارہ بجے تک واپس بھی آ جائیں گے ہمیں آخری سیٹ ملی ہے آخری سیٹ میں مظہر ہے ہاں ملی نہیں ہم نے بہت چوائیس لیے خود بہت چوائیس لیے خود بہت چوائیس لیے خود خود کپڑے ماری خود گئے خود گئے خود گئے یہ دیکھو نا اس نے میرے کپڑے پار دی افسوس کی باتیں ایسی میں بہتری ہو ہاں سب کچھ اس میں بہتری ہے بہتری ہے چلو یاریسی پہ گزارہ کرتے ہیں کہ اس میں بہتری ہوتی ہے یہ پیچھے اللہ چوک ہے اس چوک کا نام جو ہے وہ ہے اللہ چوک تو یہاں پر اتر چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم پہ کیا کیا انکشافات ہوتے ہیں پہلے ہم لائبریری سے کلیرنس کرائیں گے پھر وہاں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیس سے کرانا ہے تو اس طرح چلتے چلتے ہماری کلیرنس جو ہے وہ ہو جائے گی یہ سامنے لائبریری ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو چلتے چلتے اس کا ویزٹ بھی ہو جائے گا اور کلیرنس بھی ہو جائے گی تو یہ سانٹرل لائبریری ہے یہاں پر شہد ابھی کام چل رہا ہے یہ کتابیں وغیرہ اور علماریا وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرف بھی میچھے باہر کی طرف رومز بنے ہوئے ہیں یہ یہاں پر اندیرہ ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر بلکل سانٹر میں آواز جو ہے وہ بہت عجیب جسی فیل ہوتی ہے جیسے آپ سپیکر میں بات کر رہے ہیں یہاں کسی کیا کہتے ہیں میں کیسے بتا ہوں آپ کو بہت عجیب سی آواز آ رہی ہوتی ہے صرف سانٹر میں ایسا فیل ہوتی ہے سائڈوں پر نہیں تو یہاں سے کلرنس ہو چکی ہے اور ابھی جائیں گے ڈائریکٹر سپورٹس کے پاس تو وہاں چلتی ہے لیری میں ہمیں کسی نے بتایا کہ ڈائریکٹر سپورٹس کا آفیس یہاں پر ایک ٹینکی بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہیں لیکن یہاں پر ہم نے کلاس فور سے پوچھا اس کو بھی پتا نہیں تھا تو انیورسٹی کافی بڑی ہے ان کی غلطی بھی نہیں ہے آفیس بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پر اور کوئی ایک آفیس تو ہے نہیں ہر چیز کا الگ الگ آفیس ہے تو اس لیے پھر پتا نہیں چلتا بھائی یہ ڈائریکٹر سپورٹس کا آفیس کدھر ہے ڈائریکٹر سپورٹس کا آفیس پتا نہیں ہے ان کو بھی نہیں پتا اوہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے پتا بھی نہیں چل رہا ابھی یہاں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کرے ہیں یہ دیکھیں آئی بی اے ڈپارٹمنٹ بھی یہاں پر ہے سامنے کینٹین وغیرہ ہے تو وہ ڈائریکٹر سپورٹس کا آفیس جو ہے وہ تو یہاں سے دور ہے کافی تو پہلے ایڈمنٹ چلتے ہیں وہاں سے کچھ کلرینسز ہیں وہ کرواتے ہیں وہاں جائیں گے ایچ بی اے ڈپارٹمنٹ کی طرف ڈائریکٹر سپورٹس آفیس وہاں پر ہے تو یہ ایڈمنٹسٹری ڈپارٹمنٹ بھی یہاں پر آئیو ہیں یہ دیکھیں سٹونز لگی ہیں یہ ہے یہ ہے ایڈمنٹسٹریشن آفیس ہے ابھی جو کلرینسز ہم نے کروائی ہیں وہ ڈائریکٹر ایڈمیشنز اور ڈائریکٹر ایکیڈیمیکس وہ دو وہاں سے کی ہیں ابھی ٹرانسپورٹ آفیس آئی ہوئے ہیں ٹرانسپورٹ سے بھی کرانا پڑتا ہے یہ ٹرانسپورٹ آفیس ہے تو سامنے جائیں گے اندر وہاں پر جو ہے وہاں سے کلرینس کروائیں گے یہ سامنے آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کلرینس کروائی ہو تو پہلے یہاں سے کروائی کریں ٹرانسپورٹ سے ہی کیونکہ بس یہاں آکر ہی ٹیرتی ہے یہاں سے کروائی کریں اور پیر آگے آپ پیدل جائیں یا بھائی کو غیرہ ہو آپ کے پاس تو آپ کے لئے ایزی ہوگا پیر یہ دیکھیں یہ ٹرانسپورٹ ہے یہ یہ دیکھیں یہ کچھ کٹھا رہا بس ہے کچھ نئی بس ہے تو یہاں پر کچھ نئی بس ہیں اور کچھ پرانی بس ہیں یہ دیکھیں یہ پرانی بس ہے کافی پرانی ہے یہ جب ہم ونسم کالیج میں پردیتے تو یہ بس میں نے دیکھتی تھی یہ پرانی بس مجھ ابھی بھی یاد ہے ونسم کالیج آیا کرتی تھی چوڑنٹس کو لینے تو یہ آفیس ہے ادھر تو ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ سے بھی کلیرنس ہو چکی ہے ماشاءاللہ یہاں پر پانکے کے نیچے تھوڑے بیٹے ہیں تھوڑا سکون مل گیا ہے گرمی وغیرہ جو تھی وہ تھوڑی ختم ہو گئی ہے تو ابھی جاتے ہیں ڈائریکٹر سپورٹس کے پاس ٹرانسپورٹ کے بعد سپورٹس تو سپورٹس سے کرواتے ہیں یہاں سے کافی دور ہے بہت بڑی انیورسٹی ہے بہت بڑی ہے اس کے جو حدود ہے نا وہ پیدل چلنا جو ہے نا ادھر کافی مشکل ہے کافی دور ہے ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لیکن جانا پڑا ہے تو جب آپ اس گرمی میں پیدل چلتے ہیں کسی روڑ وغیرہ پہ یا راستے پہ تو تب آپ کو درخت کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے درختوں کے فائدے کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا یہ کافی ضروری ہے لگانا خاص کر روڑ کی کنارے یا راستے کی کنارے جو ہے کافی ضروری ہے پیدل چلنے والوں کے لیے اس گرمی میں درخت کافی قیمتی ہے درختوں کا خاص خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں بھی چڑیا گرمے سے گزر رہے ہیں یہاں پر درخت وغیرہ بھی کافی زیادہ ہے توڑا سایا وغیرہ ہے گرمی یہاں اتنی نہیں ہے تو ادھر سے جائیں گے سیدھا ایچ پی ڈی بارٹمنٹ وہاں پر ڈیریکٹر سپورٹس کا آفیس ہے وہاں سے کلیرنس کریں گے پھر گیارہ بجے والی بس جو ہے اس میں جانے کی کوشش کریں گے لیکن وہاں پر ٹرانسپورٹ آفیس میں ہم نے پتہ کیا کہ گیارہ بجے والی بس نکلے گی یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ آج کوئی کنفرم نہیں ہے کیونکہ سٹوڈنٹ سیتنے زیادہ نہیں آج جمعہ کا دن ہے تو ابھی پتہ نہیں چل رہا چوٹیا بھی ہیں تو کوئی کنفرم نہیں ہے کہ گیارہ بجے والی بس ہمیں مل جائے گی یا نہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اپنے کام وغیرہیں چالیں تو آپ کو دکھاتے ہیں توڑا اچڑی اگر بھی دکھا دیتا ہوں جلدی جلدی سے تو یہ شتر مرخ ہے جو مجھے دیکھ کر باگ گیا ہے درپوک شتر مرخ وہ سامنے ہیرن ہیرن ٹھیری ہوئی ہے اور یہاں پر بطخیں وغیرہ ہیں یہ دیکھیں نیچے یہ بطخیں ہیں سامنے جلدی جلدی سے دکھاتا ہوں آپ کو کیونکہ ٹھائیں بھی شارٹ ہے یہاں پر فید رکھی ہوئی ہے اور یہ اسٹریلین ٹھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مہار شاہل بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھاجرہ رکھا ہوا ہے مٹی کا کمرہ بنایا ہوا ہے ان کے لئے اور یہ فینسی مروہیا ہے یہ سرخاب ہے سرخاب سرخاب کونسا ہے؟ آخری والا سرخاب ہے وہ کہتے ہیں سرخاب کا پر کس نے دیکھا کس نے دیکھا ہاں تو آج ہم آپ کو سرخاب کا پر دیکھاتے ہیں کونسا ہے سرخاب؟ پر نہیں پورا سرخاب دیکھاتے ہیں یہ سرخاب ہے؟ نہیں ہوگا یا ہے کنفرم یہ سرخاب ہے سرخاب ہے کونسا ہے یہ سرخاب ہے میں نے کتابوں میں پڑھا اس کے بارے میں اس پہ نظمیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ سرخاب کا پر کس نے دیکھا کہ پتہ نہیں کوئی اس طرح یہ تو نہیں ہے سرخاب اچھا اچھا تو یہ آفیس ٹینکی کے نیچے ہے یہ بڑی ٹینکی ہے پانی کی اور یہ اس کے نیچے آفیس ہے ہم آئے ہیں یہ ٹینکی کے نیچے جو دفتر ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر چلے جائیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نہیں وہاں سامنے دفتر ہے وہاں پر چلے جائیں گے تو اب وہاں جا رہے ہیں کسم سے بہت ذلیل ہو گئے ہیں لیکن اچھا ہے بندے کو تھوڑا ذلیل بھی ہونا چاہیے ہمیشہ مزے نہیں ہوتے وہ کہتا ہے نا کہ everyday is not sunday تو یہ ضروری ہے دوستو سپورٹس آفیس سے بھی کلنس ہو چکی ہے ابھی دوبارہ ایڈمنسٹریشن بلاگ جائیں گے وہاں پرووست سے جو ہے نا وہ کلیرنس رہتا ہے وہ ہم پہلے بھول گئے تھے ہم نے وہاں سے نہیں کروائی وہاں سے کروائیں گے پیر بس کا انتظار تو ابھی پرووست سے بھی کلیرنس ہو چکی ہے ابھی جو ہے بلکل ہمارا کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف فائنانس سے رہتا ہے وہ بعد میں کروائیں گے تو ابھی روڈ پہ چل رہے ہیں پیدل کافی فاصلہ ہم تے کر چکے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے دوب بہت تیز ہے ابھی بس کا انتظار کر رہے ہیں گیارہ بجے والی بس جو ہے وہ بارہ بجے جائے گی صرف ایک ہی بس جائے گی تو اس کا انتظار ہے تو ہم آگے چل کر گیٹ پہ ٹھہریں گے کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا بس کدھر سے چلی جائے اور ہم رہ جائیں تو اس وجہ سے ہم گیٹ کی طرف جا رہے ہیں تو کلیرنس جو ہے ہم کسی اور کے ترو بھی کروا سکتے تھے ڈپارٹمنٹ کے کسی پی این وغیرہ کو اگر ہم خرچہ وغیرہ دے دیتے کہ آپ جائیں آپ پلیز ہمارے لئے یہ کروا لیں تو ہم کروا سکتے تھے اگر کوئی فیمل سٹوڈنٹ وغیرہ ہو جو خود نہیں جا سکتی جو خود نہیں جا سکتی وہ پی این وغیرہ کو اس کا خرچہ وغیرہ دے دیں کیونکہ اس میں محنت بھی کافی لگتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہم کتنے تک چکے ہیں تو اس کو خرچہ وغیرہ دے کر تو اس کو خرچہ وغیرہ دے کر سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے فارمز دے دیں وہ یہاں سے کلیرنس کروا دے گا آپ کی تو ہم نے تو خود اس لئے خود کروایا ہے کلیرنس کے اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی خود نہ کر سکیں تو زندگی میں آگے بڑے کام کیا کریں گے تو اس لئے ہم نے یہ خواری کی یہ محنت کی کہ نہیں اپنے کام جو ہیں اپنے کام خود ہی کرنے ہیں آگے زندگی میں اس سے مشکل کام آئیں گے تو وہ ہم خود کریں گے انشاءاللہ کسی اور پر نہیں ڈالیں گے ہمیں کینٹین وغیرہ سے بھی آپ کپارٹمنٹ کے قریب کوئی کینٹین وغیرہ ہے تو اس میں سے بھی آگے آپ کو کرواڑنے پڑے گی کلیرنس palavras پڑو سٹیٹ والے سے بھی کلیرنس کرتے گی تو اس کے بعد ہی آپ کو ڈگری ملے گی ایسے ڈگری نہیں مل سکتی اگر آپ کلینس نہیں کرواتے تو آپ کو ڈگری ایسے نہیں دیں گے تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ